ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال کے بیچ میں جو بھی چیز کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو دکھائیں پھر بہت زیادہ اربوں روپیہ اشتہاروں پہ خرچ کریں اور پھر اس کے پر الیکشن جی جائیں تو یہ جو ہمارا ایک ہینڈی کیپ آیا اس نے بہت نقصان پچھایا پاکستان کو سب سے بڑا نقصان یہ پچھایا کہ ہماری جو اویلیبل ہائیڈرو الیکٹرسٹی تھی وہ سستی بھی تھی water reservoirs بھی بن جانے تھے ہماری agriculture کو بھی فائدہ ہونا تھا بجائے اس کا سوچنے کے لیے وہ short term میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں وہ سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے اور وہی نہیں مہنگی بجلی بٹ کے جس طرح کہ ہم نے contracts کیے جو ابھی فیصل وارڈا نے بتایا کہ contracts یہ کیے کہ چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں contracts اب ایسے ہیں کہ دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپے کی capacity payments تھی meaning کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اتنا پیسہ ہم نے دینا تھا power producers کو جو generation جو generate کرتے تھے بجلی ہماری گورنمنٹ آئی وہ وہ amount پہنچ گیا جو نئے plants آئے generation میں تو وہ پہنچ گیا پانچ سو عرب پہ اور دوزار تئیس دوزار تئیس پہ پندرہ سو عرب روپے ہم خرچ کریں گے بجلی کے capacity payments پہ چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں تو اس کا بھی ایک problem ہے problem یہ ہے کہ ہماری سردیوں اور گرمیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے گرمیوں میں ہماری اس وقت بجلی اگر چوبیس ہزار میگا وارٹ کے اردگرد استعمال ہوتی ہے تو سردیوں میں وہ گر کے آ جاتی ہے آٹھ یا نو ہزار پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردیوں میں ہم بجلی نہیں استعمال کریں پیسے پھر بھی ہم نے دینے ہیں اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر کئی contracts ہم نے کیے جس میں ہم نے بڑی مہنگی بجلی contract کی دنیا کی آہ مقابلے میں تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری short termism کے اوپر اس میں corruption بھی تھی short term سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے election کا سوچیں اور پھر آہ اس کے basis پہ election جیت کے تو پھر آگے چلیں یہ جو dams ہم نے پچاس سال کے بعد فیصلہ کیا دو بڑے dams بنانے میں جس میں ممن ڈیم آہ پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور آہ اس کا بہت بڑا impact پڑے گا آہ پشاور کے اوپر اور پانی water supply کے اوپر پانی کے آگے ہمیں جو problems ہوں گے اور بجلی بھی بن جائے گی آہ یہ پچاس سال کے بعد دو ڈیمز بڑے بن رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس تھے آہ تربیلہ اور منگلہ ہماری زندگی میں وہ بنے تھے اور اس کے بعد کوئی ڈیمز نہیں بنے حالانکہ پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا potential ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تقریبا پچاس زار میگا وارٹ کیوں کیوں سیونٹی تھاؤل ستر ہزار میگا وارٹ کا potential تھا جو کہ اگر ہم time to time ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس situation بنا ہوتے کہ ہماری جو industry ہے اگر ہم اس کو subsidize نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی industry کا کیونکہ وہاں کے بجلی کے rates ہمارے سے کم ہے مجھے اس دوسری چیز اس کی یہ جو تو دو ہم بڑے projects کر رہے ہیں اس کی clean energy hydro electricity صاف energy ہے جو کہ آج کل climate change کے اندر بہت matter کرتی ہے اور ہم پاکستان سب کو پتا ہے کہ ہم بڑے ونڈربل ہیں climate change پاکستان کوئی دنیا کے آٹھ یا نو نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونڈربل ہیں climate change پہ تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا important تھا کہ ہم آہ clean energy لے کے آئیں دوسری چیز water reservoir جو کہ پانی ہمارے پانی بہت بڑا issue ہے پاکستان ایک آہ وہ ملک ہے جہاں در آگے پانی کے ہمیں بڑے مسئلے مسائل آئیں گے تو اس کی water کی conservation اور reservoirs بنانا وہ ہماری بہت بڑی ضرورت تھی دوسرا یہ یہ ہم پانی کو بھی preserve کر لیں گے اور پھر اس کا impact agriculture کے اوپر پڑے گا تو میں اس لیے اس کے پر stress کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف short term سوچ کی وجہ سے ہم نے وہ کام نہیں کیے وہ project نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو اگر 60s میں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس سب سے سستی بجلی تھی اور اس سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی اور بڑی دیر تک ہم اس ملک کو بڑا فائدہ ہوا سستی بجلی سے لیکن جب 90s میں آ کے یہ جو تباہی مچھی اور پھر یہ جو decade of darkness ہے یہ جو دوزار آٹھ سے دوزار آٹھارہ تک جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے کرزے بڑھے اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے پر بوجھ پڑا ہوئے وہ پچھلے دس سال کی کرزوں کا پڑا وہ سود دینا پڑتا ہے میں صرف ایک لوگوں کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ہمیں بار بار میں سنتا ہوں جی آپ نے بڑے کرزے بڑھا دیا پاکستان کے ہمارے جو مخالف کہتے ہیں تو سب کے interest کے لیے یہ میں صرف اس لیے figure لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پتا چلے کہ exact position کیا ہے ہماری جو government آئی تھی تو جو پاکستان کی liabilities تھی وہ تیس ہزار عرب تھی اور جو پاکستان کے اوپر کرزے چڑے ہوئے تھے وہ پچیس ہزار عرب تھے تو جب سے ہماری government آئی ہے دھائی سال میں وہ پچیس ہزار عرب سے کرزے گئے ہیں چھتیس ہزار عرب ہیں گیارہ ہزار عرب کے کرزے ہمارے دور میں بڑے ہیں لیکن اس کی break down آپ سب کو دے دوں گیارہ ہزار میں سے جو چھ ہزار عرب روپے کے ہمیں کرزے لینے پڑے وہ کون سے وہ پرانے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود دینے کے لیے تو چھ ہزار عرب تو چلا گیا جو پچھلی government سے کرزے لیے تھے ان کے پر سود دینے کے لیے تین ہزار عرب کیوں چڑھ کے کرزے کیونکہ روپے ایک سو پانچ سے گیا ایک سو ساٹھ تک ڈالر ڈالر گیا ایک سو پانچ سے ایک سو ساٹھ تک تو جو وہ ڈالر کی اندر جو کرزے تھے وہ امیڈیٹلی تین ہزار عرب کا ہمارے کچھ کیے بغیر وہ صرف روپے گرنے سے وہ چڑھ گئے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے روپے نہیں گرا روپے اس لیے گرا کہ جب ہمیں government ملیتے تو ساٹھ عرب ڈالر کی imports تھی اور بیس عرب ڈالر کی exports تھی تو سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا trade gap تھا اور جو current account deficit یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں بیس عرب ڈالر جو بھی پاکستان کا تاریخ تاریخی gap تھا اس کی وجہ سے ظاہر ہے روپے نے گرنا تھا کیونکہ روپے ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی value پر چلے گی روپے گر گیا اور جب روپے گرا تو تین ہزار عرب ہو چاڑ گئے تو نو ہزار عرب ہو گئے دو ہزار عرب جو تھے اس میں سے آٹھ سو عرب روپے یہ جو coverd آیا coverd کی وجہ سے ہماری collection کام ہو گئی وہ آٹھ سو عرب روپے جو tax collection کام ہوئے وہ ادھر چلے گئے اور باقی جو ہم نے پھر package دیا relief کا coverd کے لیے جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے تو وہ ہمیں وہ باقی گا تو میں صرف breakdown دے رہا ہوں کہ یہ کرزوں کا لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کیا legacy تھی کیوں ہم پرانی دور کی بات کرتے ہیں اب میں آہ فیلم کے اوپر دیکھیں میں یہ بار بار سنتا ہوں پاکستان کا soft image ہمیں کرنا چاہیے آہ soft image کا کیا مطلب ہے کہ soft image کیا کہ ہم ہم کیا ہیں کہ ہمیں soft image لوگوں کو دینا چاہیے یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں soft image جائے رہا چاہیے اور کیا پاکستان کا soft image آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی ہمیں اس اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ احساس ہے کم تری ہے جب ایک قوم کے اندر ہے confidence چلا جاتا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کبھی سوچ رہا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹن موڈریشن یہ ہم نے زندگی پہلی دفعہ لفظ سنا تھا انلائٹن موڈریشن کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹن موڈریشن ساروں نے زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جترہ ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتا ہی ہم 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 موڈریٹ لگیں گے تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے یعنی ساروں نے ویسٹن کلوز پہنے شروع کر دی سب نے سوٹس پہن لیے ہم موڈریٹ ہو گئے کیا یہ ہے موڈریشن سو یہ تیس سمجھا یہ احساس کم تری جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے ہمیں صرف ایک امیج پرموٹ کرنا ہے ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے جو بلیو کرتی ہے اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے وہ کسی اس کو پر ریلائے نہیں کرتی کسی سے کرزے یا بھیک نہیں مانگتی تب دنیا عزت کرتی ہے آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر لیں غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی آپ اس کی عزت کریں گے امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا تو ہمیں جو جس طرف جانا ہے ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک کو دیکھیں قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا کبھی اگر اگر مثل میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم میں کلپ کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہ ہی بنوں گا جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی اتنے اوپر جاؤں گا تو قوم کو یہ نہیں سوچنا جائے گا ہم دنیا کو خوش کرتے پہلے جی سوفٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کا کیا تعلق تھا نائن الیون کے ساتھ ہم ان کی وجہ سے ان کو ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا پہلے ہم نے ایٹیز کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے رونل ریگر نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو پھر جب نائن الیون کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہا کہ ان کے پیچھے ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے تو ملک کو تو بہت بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا تو ہم یہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سوفٹ ایمیج کریں ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آکے غلط ایک کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہیں تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے ان سے کوئی بینیفٹس لے کے اس کا نقصان ہوگا وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ there is no free lunch جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈ ملے گی یا کچھ اس کے پھر بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا اپنے علاج نہیں کروا سکے گا اپنی structure infrastructure نہیں ٹھیک کر سکے گا تو قوم نے ٹیکس دینے ہے کسی کو پر ہاتھ نہ پھلائیں کسی کے سامنے جیسے جیسے ہمارا mindset change ہوتا رہے گا میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے جو potential پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا potential ہے اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو ہم undersell کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپنے اندر believe نہیں کرتے کہ کوئی اور آکے ہمیں اوپر لے جائے گا یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ confidence آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی سب کچھ ہے یہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمی حالانے نہیں دی لیکن جب ہماری سوچی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے soft image کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جو documentary میں نے تھوڑی دیکھی بالکل اس طرح کی آپ کو documentary بنانی چاہیے میں اپنی film industry کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو promote کرنے کے لیے documentary بنائیں films بنائیں کیونکہ اس ملک میں اللہ نے talent دیا ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری film industry اچھی بلی چل رہی تھی پیچھے رہ گئی پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ copy کرنا شروع کر دی ہندوستان کی film میں دیکھیں value صرف original کی ہوتی ہے copy کی کوئی value نہیں ہوتی لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی اپنا راستہ نکالتے ہیں آپ copy تو اچھی copy بن جائیں گے اچھے سے اچھی آپ پیکاسو کی copy کر لیں اس کی کوئی value نہیں ہے value صرف original کی ہے تو ہم نے اپنے بجائے اپنی original thinking کرنے کے چیپ ہندوستان کی copies شروع ہوگی خود ہی اپنی film کو نیچے لے آئے لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے high standard کا تھا پھر جو جو ہمارے یہاں performance میں نے دیکھے زبرتہ کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصر فتلی خان کا اور ہمارے جو یہاں کے youth بہت talent ہے یہاں آتے ہمارا بیٹھا ہوا اس کا کوئی وہاں مقابلہ نہیں کرتے talent ہے ہمارے لوگوں میں ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان سات گناہ بڑا ملک تھا اور میں نے ہندوستان کے خلاف چوبیس ون ڈے میچ کیوں گے انیس جیتے ہم ایک وہ ٹائے تھا تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے چھوٹا ملک تھا لیکن جب تک ملک کے اندر confidence تھا ہر فیلڈ میں ہم excel کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب criminals آکے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا ایک factory کے اوپر اب چور کو بٹھا دیں factory بیٹھ جائے گی آپ کی ملک کیسے نہیں بیٹھے گا سو اس لیے confidence رکھیں اپنے آپ میں ہمارے میں سب کچھ ہے ہمارے میں talent ہے اور اگر آپ نے صحیح talent دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں پاکستان سے باہر ایسا ایسا talented پاکستانی بیٹھا ہے ہر field کے اندر لوگوں نے لوگ excel کرتے ہیں صرف ہم نے اپنے ملک کا system ٹھیک کرنا ہے جو allow کرے merit کو اوپر آنے کے لیے وہ system تھوڑا time لگتا ہے لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی change نہیں آیا یہ برا ہے ایک system جب ایک پرانی آتے پڑ جائیں تھوڑا time لگتا ہے وہ mindset change ہونے میں لیکن یہ مطمئن ہو جائیں سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا یہ خاص اللہ کا ملک ہے اس میں جو tourism میں potential ہے جو اس کی زمین اللہ نے ذرخیز دی ہے جو اس میں variety دی ہے جو diversity دی ہے یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے جو کانڈے ناست نے جب جو leading magazine ہے انہوں نے کہا جو leading دنیا کا جو آگے جا کے جو tourist destination ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی تو وہ ایسے نہیں لکھتا ہے پھر میں واپس جنرل مظلم مزمبل آپ کو آخر میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے challenge take on کیا ہے یہ دو بڑی dams بڑے challenges ہیں لیکن میں آپ کو خراج تحسین اسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس passion اور جس جنون سے آپ نے یہ take on کیا challenges یہ میں آپ کو کیا خراج تحسین پیش کروں گا انشاءاللہ جب یہ dams بنیں گی تو آپ کا نام سارے ملک ہمیشہ یاد رکھے گا thank you